امیر خان کا شمار کامیاب ترین اداکاروں میں کیا جاتا ہے لیکن امیر خان اداکاری کی میدان میں جتنے کامیاب رہے ازدواجی زندگی میں اتنے ہی ناکام ثابت ہوئے ہیں دو شادیوں میں ناکامیوں کے بعد امیر خان 69 سال کی عمر میں تیسری شادی سے متعلق کیا منصوبہ بندی رکھتے ہیں اس کا اظہار امیر خان نے ایک شو کے دوران کیا دورانے شو میزبان ریا چکرورتی نے امیر خان سے ازدواجی زندگی کے حوالے سے مشورہ طلب کیا جس پر اداکار نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ میری دو شادیاں ناکام ہو چکی ہیں لہٰذا اس مشورے کے لیے میں مناسب شخص نہیں ہوں امیر خان کا کہنا تھا کہ مجھے تنہا رہنا پسند نہیں کیونکہ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے مجھے دوستی پسند ہے میں تنہا نہیں ہوں میں اپنی سابقہ بیویوں رینہ اور کرن کے دونوں کے بہت قریب ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ خوش ہوں جو میرے قریب ہیں ہم ایک خاندان کی طرح ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں لہٰذا خود کو بہتر بنانے پر کام کر رہا ہوں شو میں جب آمر خان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایک بار پھر یعنی تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں جس کے جواب میں آمر نے کہا کہ میں اب 69 سال کا ہو چکا ہوں دوبارہ کہاں شادی کروں گا مشکل لگ رہا ہے اس چیڈ شو میں آمر خان نے فلم لال سنگھ چڈہ کی باکس آفیس پر ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کی اور بتایا کہ اس فلم میں میری کارگردگی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے فلم ناکام ہوئی آمر خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فلم تھاگس آف ہندوستان سے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں واضح ہے آمر خان نے رینہ دتہ سے 1986 میں شادی کی تھی آمر اور رینہ کا رشتہ 2002 میں اختتام پذیر ہوا تھا جس کے بعد کرن راو اور آمر خان کی شادی 2005 میں اور اس جوڑی کے درمیان علیدگی 2021 میں ہوئی